اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے پروگرام کی شروعات ہم سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو ایک سٹھ یعنی ون ہنڈیڈ سکسٹی ون سے کریں گے چلیں تارے سا بسم اللہ اور ان کی غباخوری کی وجہ سے جبکہ اس سے انہیں روکا گیا تھا اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانے کی وجہ سے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس آیت کو اگر جیسے بعض لوگوں نے اس کی فہم کے سلسلے میں لفظ ریبہ کو بہت ہی ٹیکنیکل ٹرم کے طور پر استعمال کیا ہے یہ بہت عام مفہوم ہیں جسے لوگ واقف ہیں اس کو ریبہ کہتے ہیں ریبہ یعنی انٹریسٹ پسور کرتے ہیں اور انٹریسٹ کا خاص چلنے کی پیسوں کے مقابلے میں پیسے کی آمدنی ہو اور پھر اس میں جو اضافی آمدنی ہوتی ہے پیسے دے کر پیسے لینا وہ تمام چیزیں ہیں لیکن ہم ان ٹیکنیکل جو اسطلاحات ہیں ٹرمیلوجیز ہیں ان کو جو بہت ایک عام فہم چیز جسے ہم اپنی روز مرہ کے زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بہت ایک عام فہم انداز میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کے مال لینا چاہیے یہ لفظ ریبہ سے مصطفیٰ دیئے مفہوم کی بڑھا چڑھا کے بڑھا چڑھا کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہیں کوئی ہو سکتی ہے کہیں کوئی ہو سکتی ہے کہیں پہ کرنسی ہوتی ہے کہیں پہ کوئی میٹل ہوتا ہے کہیں پہ فصلیں ہوتی ہیں کیا بھی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی شکلوں میں بڑھا چڑھا کر لینے کی ایک ممانیت اس میں محسوس ہوتی ہے دوسری ایک چیز یہ ہے کہ کسی کے مال کو غلط طریقے سے اپنا مال بنا لینا میراس کا تقسیم نہ کرنا ایک عام سی بات ہے کہ اس کے میراس کی تقسیم کے سلسلے میں عام طور پر حق جس کا ہوتا ہے اس کا حق دینے میں بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں جن سے ہم نہیں دے پاتے ہیں اور اس طریقے سے کوئی چیز ہمیں اچھی لگ گئی اور ہم نے زوجہ استے اس پر قفضہ کر لیا کوئی بھی اس سے فانانشل بینیفٹ کی وجہ سے اور یہاں بھی رشوت کے لیندین ہیں رشوت لینا رشوت دینا غلط طریقے سے فیصلے اپنے حق میں کرنا غلط طریقے سے فیصلے دوسروں کے حق میں کروانے کے خلالیے پیسوں کا استعمال کرنا لیندین کرنا یا کسی بھی اور شکل میں تو مجموعی طور پر یہاں پہ اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس آیت سے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی غلطیوں میں سے غلطی یہ بھی یہ بھی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے جو مالدولت تھی اس کے سلسلے میں غلط طریقے سے اس کو ہتھیانے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے یہاں صرف پینس کافر نہیں وہ جو کافر ہیں جو کہ اللہ کے حق کو مانتے نہیں ہیں لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں غلط طریقے سے لوگوں کے جو مادی چیزیں ہیں ان پہ قبضہ کرنے کوشش کرتے ہیں ان کے لئے بہت ہی دردناک عذاب ہے دیکھئے مال ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس پہ ہر انسان کی زورت رگی ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح کے وسائل ہوں ان کا حصول ہو یعنی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کے رہن سہن تعلیم تجارہ سفر ہر چیز میں مال کا انوارمنٹ ہے تو یہ ربا اور باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھانا اس کو اگر ہم جو قرآن تصول مال کے تعلق سے دیتا ہے اس کے پاس منظر میں بات کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بات اور زیادہ واضح ہوگی تو میں کچھ اس طرح کی ریلیونٹ آیتیں جو ہیں وہ یہاں پیش کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ پہلی بات یہ کہ زمین کے تمام وسائل کے سلسلے میں یہ آیت یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ انسان کا رول کیا ہے وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند در دیتی ہے تاکہ جو کچھ تو ان کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کریں تو اس میں تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ زمین پہ جو کچھ وسائل ہیں اس کے ہم خلیفہ ہیں یعنی ہم کسٹوڈین ہیں امانتدار ہیں سکسیسر ہیں وائز جیرینٹ ہیں جو کچھ ریسورسز ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے کیونکہ یہ بات اہم ہے بے حد اہم ہے سمجھ نہیں کہ قرآن واضح کرتا ہے اس بات کو کہ ملکیت اللہ کی ہے حکومت اللہ کی ہے بادشاہت اللہ کی اور ہر چیز اسی کی ہے جو چیز اس نے ہمیں یہاں دی ہے چاہے وہ رہنے کی جگہ ہو یا رزق ہو یا پوزیشنز ہو وہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک امانت کے طور پہ دی گئی ہے اور اس امانت کا کس طرح مستعمال کرتے ہیں اس کی بنیاد پہ ہمارا حساب ہوگا کیونکہ ہمارے آمال وہی پہ جج ہو جائیں گے کہ جو اللہ کی نعمتیں ملی تھی ان کو ہم نے امانت سمجھا یا اپنی ملکیت سمجھا پھر ان کا کس طرح سے استعمال کیا گیا یہ سب چیزیں وہ ہیں جو ڈیفائن کر دیتی ہیں چیزوں کو تو یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری پوزیشن خلیفہ کی کسٹوڈین کسی ہے سکسیسر کی ہے ہم نے یعنی سکسیسر کون ہوتا ہے کہ جب ایک نسل گئی تو دوسرے نے آکے زمیداری سوالی تو جس طرح زمین پر سے نسلیں گزرتی رہتی ہیں تو زمین کے تمام وسائل جو ہیں اس کو آنے والی نسلیں سوالتی ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں یہ کسٹوڈین ہیں اسی لئے آج تھوڑا سا جو انوائرمنٹ کا کنسن ہو رہا ہے تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی آنے والی نسلوں کی نہیں سوچئے کہ کیسی زمین اور کیسا انوائرمنٹ اور اٹموسفیر کلائیمٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا ایسا سب پیدا ہو رہا ہے کہ ہماری کسٹوڈین شپ ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض کے مقابلے میں درجات دی ہے کسی کے پاس کچھ کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے اور تیسرے نکتہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی نے آزمائش کے لیے دیا ہے جس کو زیادہ دیا ہے اس کو اس لیے نہیں دیا زیادہ کہ وہ من موجی بن جائے اپنے منمانے طریقے سے اپنے ان ریسورسز کو اس پاور کو مال کو خرچ کرے اور جس کو کم دیا گیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے اللہ کے حکامات کے راستے میں چلتا ہے یہ غلط راستے پر چل کے چوری ڈکیتی یا رشوت ہو یا دونمبیت جسے ہم دونمبر کا مال کہتے ہیں اس طرح سے کمانے میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالی دے کی بھی آزمائش کرتا ہے لے کی بھی آزمائش کرتا ہے ان دونوں کیفیتوں میں جو اللہ کے راستے پر ٹکا رہتا ہے کامیابی اسی کی ہوتی ہے تو یہ پہلا نکتہ ہے جو یہ بتاتا ہے ہمیں کہ جو درجات آگے پیچھے ہیں کم زیادہ ہیں اس میں کیا ذمہ داری ہے اب جن کے پاس مال زیادہ ہے ان کے لیے قرآن کیا کہتا ہے بلکہ مال کم یا زیادہ جو بھی ہو قرآن کا ایک حکم ہے بلکل کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرش کریں کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہو یعنی جو تمہاری ضرورت سے زیادہ کا پیسہ ہے اسے آپ کو خرش کرنا ہے کس طرح خرش کرنا ہے دوسروں پر خرش کرنا ہے ان کی نیٹس کو ایڈریس کرنا ہے جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور یہ جو کیفیت ہے اسی کے لیے دیکھئے وہ پہلے بھی بارہ ان سیشنس میں بات ہو چکی ہے کہ جو مسجد کی مرکزی حیثیت ہے یعنی سینٹرلیٹی آف موسک وہ یہاں پہ بڑی ریلیونٹ ہے کیونکہ مسجد میں جا کے آپ کمیونٹی سے جوڑے رہتے ہیں اپنے محلے اور علاقے سے اب ویسی محلے داری ختم ہو چکی ہے کہ لوگ گھروں میں جائیں وزٹ کریں لیکن مسجد میں جو کمیونٹی جڑتی ہے تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ کون شخص پریشانی میں ہے کون پریشان دکھ رہا ہے اور پھر جو لوگ سیکرس ہوتے ہیں تلاش میں ہوتے ہیں اور اللہ کے حکامات پہ چلنے کے لیے ان کے اندر جذبہ بھی ہوتا جستجو بھی ہوتی ہے وہ لوگوں سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گھروں کے حال جان سکیں اور پھر احسن طریقے سے کہ ان کے اوپر نہ ان کی عزت نفس پہ حملہ ہو یعنی ان کے سیلف ریسپیکٹ میینٹین کرتے ہوئے طریقے نکالتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو یہ نظم جو ہے یہ وہ ہے کہ میں نے اپنا مال جو میری ضرورت تھی اور ضرورت کو بھی قرآن ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کو حضور خرچے نہیں کرنی اصراف نہیں کرنا دکھاوے میں شو بازی میں لائف اسٹائلز دکھانے میں خرچ نہیں کرنا بنیادی ضروریات پوری کیجئے have a comfortable life یعنی قرآن آپ کو اگر کفائے شاری کی یا فرگیلٹی کی تعلیم دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی کے ضروریات کو چھوڑ دے ضروریات پوری کریے لیکن اس طرح سے کہ اس میں دکھاوے کا شو بازی کا اور ویسٹ فلنیس کا ایلیمنٹ نہ ہو تو اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے لیے قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو دے دو جن کے پاس اس وقت نہیں ہے قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا کل صدارنے کے لیے اس پیسے کو روک کے دبا کر لیں کیونکہ دیکھیں فرق ہے جو آپ کے پاس سرپلس ہے اس میں آپ نے لوگوں کی بھی مدد کری اور پھر آپ نے اگر آپ کاروبار میں ہیں تو آپ نے اس کو انویسٹ کر دیا فردر تاکہ کوئی اور کام شروع کیا تاکہ اس سے کچھ اور لوگوں کو روزگار ملے گا کچھ اور منافع آئے گا تو اس کو میں مزید خرچ کروں گا کیونکہ بہت کچھ اپنی نیت پہ ہے کہ میں اگر مال روک رہا ہوں تو کیوں روک رہا ہوں اگر کہیں پہ انمیسمنٹ میں پلان کر رہا ہوں کہ مجھے ایک اور کارخانہ ایک اور دکان ایک اور فیکٹری لگانی ہے تاکہ اس میں چار لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور اس سے جو مزید آمدہ نہیں ہوگی اس سے میں مزید لوگ کی مدد کر سکوں گا یہ ایک دوسرا سین ہے دوسرا میں سوچتا ہوں کہ یہ جو پیسہ آج میرے پاس آیا ہے پتنی کل ہو نہ ہو تو میں اس کو روک کے رکھ لوں کہیں انویسٹ اس سینس میں کر دوں کہ اس سے منافع مجھے ملتا رہے کہیں فیکس ڈیپوزٹ کر دوں یا کچھ بھی کر دوں یعنی پروپرٹی لے کے ریال دوں کہ جب وہ مہنگی ہوگی تو بکے گی تو مجھے اور پیسے مل جائیں گے تو یہ صرف اپنی ذات اپنے نفس یا اپنے گھر کے لیے سوچنا ہے یہ بالکل غیر مناسب ہے پرانی تعلیمات کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر کے جو پیسہ آپ کو ملتا ہے بچتا ہے اس کو دوسروں پر خرچ کریں جس انداز سے ہمارے ہاں فیوچر انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے اپنا کل کا مستقبل سیکیور کرنے کے لیے اس کی اجازت پرانی دیتا ہے اس کام کے لیے وہ دو چیزوں کی بات کہتا ہے کہ آپ اللہ پہ توقل بھروسہ رکھیں اور اپنے اعمال اپنے حرکتیں ٹھیک رکھیں اگر آپ کے اعمال ٹھیک ہیں عملے سوالے ہیں اللہ کے حکمات کے ساب سے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو رزق دے گا بہترین دے گا آپ پہ پریشانی نہیں آئیں گی آپ کی ضروریات پوری ہوں گی تو ان دونوں چیزوں پہ عمل کرتے ہوئے سنسیرلی دوسرا ایک سین بنتا ہے اگلی آیت کیا کہتی ہے پھر مال کے تعلق سے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں چتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان کے لیے کسے رنج اور خوف کا موقع دی یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ کیا ہے ہر وہ کام جس میں کسی کا بھلاہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے جتنی نعمتیں آتی ہیں وہ لوگ کی بھلائی کے لیے آتی ہیں تو ہر قسم کی ویل فیر ایکٹیویٹی پوری انسانیت کے لیے ہے کیونکہ دیکھیں یہ انداز ربوبیت والا ہے رب سے محبت اور اس کی بندگی کا یہ انداز بھی ہے کہ ہم رب کی صفات کو اپنا لیں جو اٹریبیوٹس ہیں ان کو اپنا لیں اپنے سطح پر اپنے لیول میں اپنی حدود کو خیال رکھتے ہوئے تو میں اس انداز سے چونکہ رب سب کی مدد کرتا ہے رزق دیتا ہے پروائیڈر ہے وہ پروویجنز کا تو میں بھی اپنے تیار پر اس طرح کا کام کروں تو اللہ کی راہ کیا ہے جس میں کسی کا بھی بھلا ہو ویل فیر ہو ہر وہ راہ اللہ کی راہ ہے ہمانی یہ بھی بڑا محدود تصور ہو گیا کہ اللہ کی راہیں بھی ہم نے بہت تھوڑی سی کر دی ہیں جبکہ اس کی راہیں تو اتنی کشاد ہیں جیسے پہلے تھی اللہ کی راہ میں اب ہم اسپتال نہیں بناتے کلینک نہیں بناتے شفا خانے نہیں بناتے ڈیسٹیٹیٹ ہوم نہیں بناتے بیوہ کی مدد کے لیے ادارے نہیں بناتے بڑے محدود استعمال رہ گئے اللہ کی راہ میں کیونکہ اللہ کی راہیں کھلی ہوئی ہیں ہماری سوچ نے ہمارے تنگ ہوتے ہوئے ذہنوں نے ان راہوں کو چھوٹا کر دیا ہے یہ بھی ایک ضرورت کی بات ہے میں مختصر بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایک موضوع ایسا ہے جس پہ پوری گفتو یا ایک لیکچر کیا جا سکتا ہے لیکن برحال وقت کا خیال رکھنا اس وقت کی کنسیپ جو ہے اس کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مال کے تعلق سے اللہ کے اقامات کیا ہیں جو قرآن میں ہیں اللہ کی راہ میں خرش کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو احسان کا طریقہ اختیار کرو اور اللہ محسینوں کو پسند کرو یعنی اللہ کی راہ میں اگر ہم خرش نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو بلکہ بات تو دیکھیں حقیقت یہ ہے کیونکہ قرآن دوسری جگہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی پہچانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگی میں بھی خرش کرتے ہیں فراغی میں بھی خرش کرتے ہیں یعنی ان کے پاس اگر بیس روپے ہیں تو بھی اس میں سے کچھ حصہ دوسرے ضرورت مندوں کا ہے اور بیس لاکھ ہیں تو اس میں بھی حصہ دوسرے ضرورت مندوں کا ہے کیونکہ ایسی شرط نہیں ہے کہ میں پاس جب بہت پیسے ہوں گے میں خرش کروں گا اصل یہ ہے کہ جب تک تم اپنا دل پسند مال دوسروں پہ خرش نہیں کرو گے نیکی کے درجے پہ نہیں سوک سکتے بر کے اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے جو مطلوبہ ہے تو اصل چیز یہ کہ میری نیت کیا ہے کیا میں جو چیز مجھے مل رہی ہے صرف اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے سمجھتا ہوں یا دوسروں کے لیے گنجائش ہے this is the test جو کہا گیا ہے نا جو جن کو مال زیادہ دیتے ہیں کم دیتے ہیں آزمائش جو دی جاتی ہے اس آزمائش میں یہ ہے کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ اس مال کا کیا کر رہا ہے تو اگر آپ اللہ کے راہ میں خرش نہیں کر رہے تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے یعنی بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے بہت پروپرٹیز لے کے رکھ دیئے جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کی شادی ہیں ان کے گھر ان کی نوکری ہیں ان کے ٹھکانے یہ سب انتظام میں کر رہا ہوں یعنی میں ان بچوں کا اپنی نسل کا ایک چھوٹا سا خدا بن رہا ہوں جو ان کے رزق کا اور ان کے کل کے روزگار اور سروائیول کا انتظام کرے گا بڑی عجیب بات ہے کہ یہ کام اللہ کا ہے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اگر کریں گے تو میرا رب مجھ سے بھی خوش ہوگا اور میری اولاد کا بھی بھلا ہوگا میرا بھی بھلا ہوگا تو یہ صرف اپروچ اور سوچ کی باتی کیونکہ شیطان ہم اس طرح دہلاتا ہے وہ یہ قرآن کی آیت ہے تو شیطان جب ڈراتا ہے کہ کل کو پیسہ نہیں بچا تو کیا ہوگا ہاتھ تنگ ہو گیا تو کیا ہوگا کاروبار خراب ہو گیا تو کیا ہوگا ارے ہوگا کیا بھائی اللہ ہے نہ موجود جس نے مجھے آج دیا ہے کل بھی دے گا پروائیڈ میرے عامال درست ہوں میں اللہ کے حکامات پر چلنے والا ہوں اور اللہ کے حکامات اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں ان پر چلتا نہیں تو پھر یقینا میں بلکل ایک دلدل پہ چلنے والی کیفیت ہے میری کہ مجھے پتہ نہیں کہاں پہ دس جاؤں گے اور کس حد تک دس جاؤں کیونکہ اللہ کے حکامات کو سمجھ کے ان پر ہم عمل نہیں کر رہے تو ہم بلکل ایک رزق بھری لائف کو دارے ہیں تو اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ہلاکت میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو اور پھر یہ حکم دیا گیا ہے تو بہت بڑا حکم ہے کہ وہ حسین احسان کرو اللہ تعالی احسان کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور اپنے لئے بھی اچھا کرنا ہے تو یہ احسان جو ہے اس کی روش زبان سے ہاتھ پیروں سے مال سے ہر طرح کرنی ہے یا میں مال کے تعلق سے بتا رہا ہوں کسی کو آپ نے قرض دے رکھا ہے تو اس کے لئے کتنا ریلیف ہے یہ کہتی ہے غیات کہ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو یعنی تمہارا جس کو تم نے پیسہ دے رکھا ہے اس کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے ابھی بھی اس کے ہاں ریکاوری یا انکم نہیں ہے زیادہ تو جب تک اس کے ہاں فراغی نہیں آتی اس کا ہاتھ نہیں کھلتا تم اسے محلت دے دو اور جو سطح کر دو دی تمہاری زہتہ بہتر ہے اگر تم سمجھو یعنی وہ چھوٹا سا اماؤنٹ آپ کے لئے بہت اہم نہیں ہے لیکن دوسری کے لئے وہ بہت بڑا اماؤنٹ ایک ہے جو اس کو ارینج کرنا ہوگا تو اگر تم اسے صدقہ کر دو اللہ کے راہ میں اس کو چھوڑ دو تو یقینہ نہ اگر تم سمجھو سمجھو کیوں کیونکہ مال کی محبت روکنے دیتی کہ واہ میری محنت کے پیسے میں کیوں نہ وصول کروں اس نے تو مجھے ایکسپلائٹ کر لیا میرا فائدہ اٹھا لیا مجھ سے لے لیا اور اب کہہ رہا ہے رو رہا ہے کہ میں پاس نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ وہ ایسی یعنی نیچے کی انسانی سطح کی چیزیں ہیں جو انسان کو نہیں بات کرنی چاہیے اور یہ وہی بات کرتا ہے جس کو اللہ کے حکامات پتا نہ ہو جو قرآن کو نہ سمجھتا ہو نہ قرآن کے حکامات پر عمل کرتا ہو کیونکہ قرآن کے حکامات سمجھ کے عمل کرنے والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں یہ بڑا فرق پڑتا ہے اس سے جب ان کے دل نرم ہوتے ہیں تو ان کے اخلاق نرم ہوتے ہیں ان کے معاملات بہت سلجھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیشہ وہ اپنی طرف دعو لیتے ہیں دوسرے کو نہیں دباتے حالانکہ اس میں دوسرا کوئی انہیں بے اقو سمجھ سکتا ہے لیکن اللہ کی بندگی کا انداز یہی ہے کہ دوسروں کے لیے سہولت پیدا کرو وہ تمہاری کیا کہہ رہا ہے امپورٹن نہیں ہے امپورٹن نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے اب دیکھئے مال جبا کرنے کے تعلق سے کچھ دو آیتیں میں نے لی ہیں کہ تباہی آرہ شخص کے لیے سورہ حمز ہم پڑھتے ہیں نماز میں اس میں پہلے تو ان دو لوگوں کا ذکر ہے جو سامنے لوگوں کو تانے دیتے ہیں پیچ پیچھے برائیاں کرتے ہیں حمز اللمز کی کیفیت ہوتی ہے پھر کیا ہے کہ ان اللہ زی جمع مال نو عددہ ہوئی حسبون مال و اخلدہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں جب اللہ نے کہہ دی نا ہرگز نہیں تو مطلب ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا اور تم کیا سمجھے حتمہ کیا ہے اللہ کی آگ ہوا بھڑکائی ہوئی جو دلیوں تک پہنچے گی جب یہ دلوں تک پہنچے گی آیت میں سنتا ہوں تو مجھے مائیکروے ویب یاد ہوتا ہے کہ اس میں جو چیز آپ گرم کرتے ہیں وہ اندر تک گرم ہو جاتی ہے تو یقیناً اللہ کی آگ میں پتہ نہیں کون کون سے ریڈیوشہ سنگی کچھ دیکھیں گی کچھ نہیں دیکھیں گی لیکن اندر تک جلا دے کہ یہ باتتا ہے جو یہ آیت بسا دی اور کلنوں کے لیے وارننگ ہے جو مال جمع کر کے روک کے رکھتے ہیں نیکی یہ نہیں کہ تم پورا اور پچھنگ طرف ہم نہ مو کر لو بلکہ نیکی کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ کو آخری دن کو فرشتوں کو کتابوں کو نبیوں کو مانا اور یہاں کے آج کے موضوع کے لیے اہم پاتھ کیا ہے اور مال سے محبت کے باوجود مال خرچ کیا پاس والوں پر یتیموں پر مسکینوں پر مصافی پر مانگنے والوں پر اور کسی کو آزاد کرانے کے لیے سالات قائم کی زکاہ دادہ کی اور وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کیا اور سختیوں پریشانیوں اور مسیبت میں ڈٹے رہنے والوں پر مال خرچ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں یہاں اچھی خاصی جامع دیفنیشن قرآن متقی کی دیتا ہے میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمارے ہم متقی صرف اسے سمجھ جاتا ہے جو سوم صلات کی پابندگی کرتا ہے قرآن یہاں پہ اور کئی جگہ دیفائن کیا گیا متقی کو اللہ تعالیٰ کے تمام حکامات پر عمل کرنے والا تقوی کے راستے پر ہوتا ہے انڈٹ پرسنٹ سمیشن اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا اور جس سے منع کیا اس سے رک جان یہی تقویہ ہی تقویہ کا راستہ تو دیکھئے مال کے تعلق سے بھی یہاں بات کی جارہی ہے کہ خرچ کن پہ کرنا ہے پاس والوں پر جو پاس والے ہیں وہ رشتے میں بھی پاس ہو سکتے ہیں جگہ میں بھی پاس ہو سکتے ہیں یعنی نیبر ہیں ورک پلیس پہ ساتھ کام کرتے ہیں رشتہ دار ہیں جو بھی آپ کے کلوز ہیں کیونکہ قرآن کا تصور یہ ہے کہ ہر مسلمان ایک چراخ کی معنید ہے جو آس پاس کی پورے حصے کو تاریخی کو کاٹ کے روشن کرتا ہے اس کا فیض چاروں طرف ہر ایک کو پہنچتا ہے اور اس میں کوئی ڈسٹینکشن نہیں ہوتی کوئی تشقیص نہیں ہوتی کوئی بھید بھاو نہیں ہوتا وہ روشنی حروس کے لیے ہے جو اس کے پاس پہ موجود ہے اب مال کے سرکولیشن سے ریلیٹڈ یہ بہت اہمائد ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے یہ نوٹ کرنے فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے موت کا وقت آ جا اور اس نے مال ہو جاہدہ چھوڑی ہے تو وہ والدین اور قریب کے لوگوں کے لیے معروف طریقے سے وسیعت کرے یہ لازمی ہے متقین پر وجہ کیا ہے کہ مال ایک جگہ جمع نہ ہو جو جمع رہ گیا ہے تو اس کو تقسیم کر دو مرنے سے پہلے اپنی وسیعت کر دو کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز اس طرح تقسیم ہو کہ مال کی تقسیم کو قرآن نے انشور کرنے کے لیے وسیعت کا باقعدہ حکم دیا ہے فرض قرار دے دیا ہے یعنی دونوں طرف سے اس آیت کو بان دیا ہے شروعات کی ہے کتیب علیکم سے اور ختم کیا کیا ہے کہ حقاً المتقین جو متقین ہیں ان پر لازمی ہے یہ تو دونوں طرف سے بان دی گئی آیت ایمفیسائز دی جا رہی ہے کہ وسیعت آپ کو ضرور کرنی ہے اچھا پھر بھی اگر کوئی وسیعت بھول گیا اس نے قرآن سمجھ کے پڑھا نہیں تھا اسے پتہ نہیں ہے یہ وسیعت کرنا فرض ہے تو پھر وراست کے تقسیم کی پورے اصول قرآن میں بتا دیئے تاکہ وہ مال جس کو چھوڑ کے کوئی مرا ہے وہ برابر تقسیم ہو جائے کیونکہ ساری کوشش کیا ہے قرآن کی کہ مال جو ہے ریسورس ہی جو ہے وہ سرکولیشن میں رہے ان کا فلو چلتا رہے سوسائیٹی میں ایک جگہ رکھ نہ جائیں اسٹیگنیشن نہ ہو جائے تو یہ یہ ایکانومی کا کنسپٹ جو قرآن کا ہے فلویڈیٹی کا مال کے فلو کرنے کا بہنے کا اس کو انشور کرتی ہیں یہ اللہ کے حکامات اب جیسا یہاں کہا گیا ہے جس آیت پہ ہمیں ایک سو ایک سر پر ڈسکس کر رہے ہیں یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ آپس میں مال کو غلط طریقے سے مت کھاؤ اور ان کو حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ لوگ کے مال لا جائے اس طور پر کھاس ہو جبکہ تم جانتے یہ گناہ ہے یعنی دوسروں کے مال غلط طریقے سے کھا لینے آپ غلط طریقے سے کھا لینے میں ہر بیماری آ جاتی ہے آپ نے ایک سوڑا جو تھا اس کے عیب چھپا کے کسی کو بیج دیا اچھا پہلو اچھی چیز سامنے رکھی یہ اس کو آپ نے دھوکہ دیا اور اس سے مال آپ نے ناجائز کھا لیا یہ باطل ہے عیبوں کو چھپا کے خرابی کو چھپا کے اور چیز کو زیادہ اچھے داموں پہ بیج دینا ضرورت کے وقت اس کو روک دینا ہورڈنگ کر لینا کہ جب تنگی ہوگی تو اپریسیشن ہوگا میں جب بیج دوں گا یہ سب باطل طریق اس عبال کھانا ہے جائز طریقہ کیا ہے تجارت کا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے آگے اس کی آیت آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ اپنا مال خرچ کر کے ایک چیز کو خریدیں اور اس کے بعد اس میں آپ کی جتنی محنت اور وقت لگا ہے اتنا اپنا سرمایہ اس میں اضافہ کر کے لے لیں جو تھوڑا سا ہوگا جو تھوڑا سا ہوگا یہ ہے جائز منافع کی کنسیپٹ اب یہ بھی جمع کرنے کے تعلق سے ہے کہ دردناک سزا کے خوشخبری دو ان کو جو سونہ اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرش نہیں کرتے اب یہ دیکھئے مثال کے طور پہ یعنی تمثیلی انداز میں قرآن بیان کرتا یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ سوچیں کہ میں سونہ چاندی جمع نہیں کرتا پروپرٹیز اکھٹی کر لیتا ہوں یہاں تصور یہ ہے کہ مال کو جمع کیا تو انہیں کسی بھی فارم میں ہے یہ اور اس کو خدا کی راہ میں خرش نہیں کیا ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی بہ جہنم کی آگ دہکائی جائے گی پھر اسی سے ان لوگ کی پیشانیوں اور پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا لوگ اب اپنی سمیٹ وہی دولت کا مزا چکو یعنی اس جس دولت کو ہم اکھٹا کر کے جمع کر کے یہاں چھوڑ کے جائیں گے جس میں سے یعنی اکثریت کیسز میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ مال دولت چھوڑ کے مرتے ہیں ان کی اولاد ان کے رشدار اسی پر لڑتے رہتے ہیں اور زندگی گزر جاتی ہیں لڑائی جگڑوں میں قتل و غارتگری ہو جاتی ہیں مرڈرز ہو جاتی ہیں یہ تو مقدمے چلتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف کام کریں گے تو نتائج غلط ہی ہوں گے تو یہاں بھی اس چیز سے روکا گیا ہے اب ریبا کے داللوگ سے یہاں بات کیا کہہ جاری ہے جو لوگ ریبا کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے سوائے اس کی طرح جس کو شیطان کے وصور میں چھو کر خبتی بنا دیا تو مال کا یعنی نیوے پھیر میں جو چڑھ جاتے ہیں پڑھ جاتے ہیں وہ بلکل خبتی ہو جاتے ہیں مال کی تلاش وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ درحقیقہ تجارت دی تو ریبا کی مانند ہے اللہ نے تجارت کو حضال کیا اور ریبا کو حرام کیا ہے اب دیکھیں اس میں ہے کیا بات کہ تجارت میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سو دا لائے سو روپے کی چیز لائے اور اس کو آپ نے ایک سو دس روپے میں فروخت کیا کہ میں اتنا میرا وقت اور محنت اور ٹرانسپورٹیشن میں خرچ ہوا میں نے اس پہ دس روپے لے لیے اب لوگ کیا بات کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو سو روپے دیئے اور اس سے ہم نے کہا کہ اس پہ دس روپے بڑھا کے زیادہ دے نہ میں ایک سو دس روپے لوں گا یہ آپ کی محنت کہیں پہ نہیں اسمال کیوں اور پھر اس بات کو لنگوں میں تھوڑا سا ایک آگے اور دیکھنے کے بعد اس آیت کو کہ اے لوگوں جو ایمال لائے ہو نہ کھاؤ اربا دگنا چوگنا اور اللہ کا تقفیہ تیار کرو تاکہ تم فلح پاؤ اچھے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں جو مال تم اس لیے دیتے ہو کہ تمہیں اس سے بڑا ہوا ملے جتنا تم نے لوگوں کو دیا ہے یعنی اس سے بڑا ہوا ملے وہ اللہ کے نزدیک یعنی اللہ کے قانون کے مطابق نہیں بڑھتا اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دو کہ دوسروں کے نفسوں نموا ہو جائے یعنی نظام زکاة کے تحت یہی لوگ ہیں اپنا مال کی گناہ بڑھانا ہو اب دیکھیں اس آیت میں ایک دم کمپیریزن آ گیا پیچھے تھا تجارت اور ریبا میں ڈسٹینکشن یہاں ہے زکاة اور ریبا میں ڈسٹینکشن کیفیت کیا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں جو اپنے ضرورت کے لیے پیسے لیتے ہیں علاج کے لیے بچے کی شادی کے لیے گھر کی چھٹی کر رہے کے لیے دس بیس ہزار روپے دس بیس نہیں چالیس پچہ ہزار بھی اگر لیتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے جو پچھلی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں اگر یہ سماج زندہ ہوتا اور مسلمان ہوتا تو ان کو اپنے ایڈگرد ایسے ضرورت مند دکھ جاتے جن کے کہیں بیمار کا علاج کرانے والا نہیں بچے کے تعلیم کے لیے نہیں ہے بیوہ کا ٹھکانہ نہیں ہے کسی کے سر پہ چھت نہیں ہے تو چھت دینے تو ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خود اپنے مال میں سے جو سر پلس تھا اس میں ان کو ڈیولپ کر آتے یہ تھی کیفیت جو توقع کرتا ہے جو حکوم دیتا ہے قرآن مسلمانوں سے یہ ایتازل غربہ میں آتی ہیں چیزیں سا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نہ ان لوگ کی طرف دیکھا نہ ان کی مدد کری بلکہ اپنی ضرورت کیلی جب یہ پیسے والوں کے پاس پیسے لینے آئے تو ہم نے یہ کہا کہ نہیں تمہیں میں دے دوں گا چالی ہزار روپے لیکن اس پہ دو ہزار روپے مہینہ لوں گا یا جو بھی تیہ کیا لیکن اس مال کو دگنا تگنا چوگنا یعنی اتنا اس کی اوپر ہم نے بڑھا دیا حساب واپس لینے کا کہ وہ اس کے لیے مزید خون چوسنے کا ذریعہ ہو گیا کیونکہ وہ پیسہ اپنی ضرورت کیلیے لے رہا ہے وہ اس پیسے سے کاروبار کرنے نہیں جا رہا زیادہ تر کیسے وہ اس پیسے کو لے کے آپ سے اپنی کسی ضرورت پوری کرے گا آپ کو تو اس کی ویسی مدد کر دینی چاہیے اب آپ نے مدد کری نہیں ہے بلکہ اس سے اور یہ کہنا ہے کہ میں تو اتنا زیادہ کر کے لوں گا یہ کمپریزن قرآن دے رہا ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح اگر وہ دس ہزار کے بیس ہزار اور پچیز ہزار لے لیں گے واپس تو اس سے ان کا مال بڑھا گیا قرآن ہی کہتا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق وہ نہیں بڑھا کیونکہ اس مال سے وہ مال تو مال نہیں ہے فائدہ من نہیں ہوں گا کیونکہ باطل ہے اور دوسری ہی کہ اس سے جو تمہارا نفس خراب ہوگا نفس کی جو سیاہی ہوگی تمہاری جو حالت خراب ہو جائے گی وہ اور پھر اس کے برے آمال کے جو اثرات تمہارے اوپر آئیں گے یہ کی طرح کا یعنی ملٹی ٹیئر ڈیمیج ہے جو تمہیں ملے گا کیا ہی لیول پل کی طرح کے نقصانات تمہیں ہوں گے تو کل ملا کے آخر میں تم یہ دیکھو گے کہ you have been a loser تمہیں کامیابی نہیں ملی تم ہار گئے اور اگر اس مال کو انہوں نے نظام زکاة کے تحت یعنی کمیونٹی کے ڈیولپنٹ کے لیے لوگ کی مدد کے لیے ہاتھ کھلا رکھا اور اپنا سرپلس جو ان کے پاس ایکسٹرا تھا وہ لوگ کے ڈیولپنٹ کے لیے خرچ کیا تو بظاہر ان کے پاس سے خرچ ہو گئے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ یہ تمہیں لیے بڑھ گیا یہ تمہیں سے کہیں زیادہ ملے گا یہ تمہارا ایسا انویسمنٹ ہے جو تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دونوں میں بھی ریٹنٹ دے گا کیونکہ قرآن بہت وضاہ سے اس بات کو سمجھاتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور تقویٰ کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے تو یہ جو کمبیز ہے تو بیسیکلی ربا کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن کسی بھی طرح کا فینینشیل یا مونیٹری ایکسپلائٹیشن منع کرتا ہے کہ مالی بنیاد پہ کسی کا استحصال نہ کیا جائے اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے مال دوسرے کو دے دیا اور اس پہ منافع اپنے مال کی اوپر ہی لے رہے ہیں آپ نے کسی کو مال دیا اور اس کے ساتھ پارٹنرشپ یہ تجارت میں اور اس میں آپ اپنا رول بھی ادا کرنا ہے تو یہ چیز ایک جائز ہوگی کیونکہ تجارت کا حصہ ہے کسی کو مال دے کے اس کی ضرورت کسی بھی انداز کی پوری کرنے کے لئے اور اس کے بدلے میں اس سے مال پہ مال بڑھا چڑھا کے لینا دوگنا چوگنا جیسا یہ قیتہ اور جو ہوتا ہے آج جو لوگ اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں وہ کتنا کتنا لیتے ہیں واپس ہمیں اندازہ ہے تو اس قرآن جس طرح کا سما چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت نہ رکے اور جو مومین ہیں نہیں ایمان والے وہ آگے بڑھ کے آئیں اور قولیل افکیت ہے جو ان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو کسی ضرورت مند کو کھڑا کرنے کے لیے دیتے ہیں اس کا روزگار کھڑا کر دیں اس کے سر پہ چھٹ ڈال دیں اس کی علاج کرا دیں اور جب ایسا سما چلے گا تو ان کمزو تبقیل کے لوگوں کو کسی کے پاس جا کے مال پیسہ لینا نہیں پڑے گا اور اس پہ اپنا ایک طرح سے خون نہیں دینا پڑے گا ان لوگوں کو اپنے پیسے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرے تو پیسہ آپ دوسروں کے دیکھیں اس پہ جب بڑھا کے پیسہ لیتے ہیں تو آپ کے محنت اس میں شامل نہیں ہے یہ قرآنیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ محنت کا شامل ہونا ضروری ہے اور زیادہ لینے غرص احسان نہ کرو یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے جو آج کل ہمارے سماج میں بہت چلتی ہے ہم اب کیا نویت ہو گئی ہے کیونکہ اخلاص ہر جگہ کم ہوتا جا رہا ہے سنسیریٹی اور اٹیچوینٹس کمزور ہوتے جا رہا ہے کہ ہم کسی کو کہیں کچھ دیتے ہیں نا ایوین گفٹس میں بھی شادی بیعہ میں بھی فانکشنس میں بھی تو ہم یہ سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں ریٹرن آئے گا بہت سے لوگ یہ سوچ ہوتی ہے وہ حساب رکھتے ہیں کہ ہم نے کس کو کتہ دیا تھا اور اس نے ہمارے یہاں کتہ دیا پہلے گھروں میں کاپیوں اور حساب رکھے جاتے تھے یہ دیکھنے کے لئے یہ بالکل غلط ہے اپروچ آپ کسی کو اس نہیں دے رہے ہیں کہ کل کو یہ ہمارے بچے کی شادی میں سے زیادہ دے گا تو یہ حرکت نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہم بظاہر احسان کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کو کچھ دے رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ریٹرن گفٹ ہی اس کا ریٹرن ہمیں اور زیادہ کر کے آئے گا قرآن اس کی بھی معانیت کرتا ہے تو یہ میں نے وضاحت یہاں اس لیے کری ہے کہ ہم ربا کا ایک لہم محدود مطلب آپ سمجھتے ہیں وہ ایک الگ ڈسکشن ہے جو ہمارے ہاں بہت صدیوں سے ہو بھی رہا ہے کہ یہ ربا جو ہے کیا اس کو سود یا بینگ انٹریس کہا جا سکتا ہے یا محض انٹریس کہا جا سکتا ہے میں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھا رہا کسی اور موقع پر اس پہ بھی بات کریں گے جب اس سے ریلیونٹ کوئی بات آئے گی لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ ربا کو صرف اس پہ محدود کر کے ہم ہر طرح کیا منٹری ایکسپلائٹیشن استحال لوگ کریں چیزوں کو اتنے بڑھتے چڑھتے منافع کے ساتھ بھیجیں کیونکہ بڑھتے چڑھتے پیسے لینے ہے نا آپ سو روپے کی چیز اگر چاسو روپے کی بیچ رہے ہیں تو کیا یہ ربا نہیں ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو یہ جو ڈائیمنشنس ہیں ربا کی ہم نے اس کو بالکل بلر کر دیا ختم کر دیا صرف اس پہ رکھ دیا کہ نہیں بھئی نہیں میں تو بینگ انٹریس پیز کر دیتا ہوں یا لیتا ہی نہیں کہیں دے دیتا ہوں اور ختم ربا کا باقی ہم مالی استحال کس طرح کمیونٹی کا کر رہے ہیں مونیٹری ایکسپوریٹیشن کس لیویل پہ ہو رہا ہے اس پہ نہ سوچ ہے نہ کوئی اشتماعی ایفرٹس ہوتی ہیں ہمیں اس طرح دھیان دینا چاہیے کیونکہ جو لوگ یہ کرتے تھے یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ ان کے لئے اللہ تعالی نے کہہ دیا اور ان کو دیکھئے کافر کی سنداز سے کہا جا رہا ہے یہ اللہ کا انکار چاہیں کریں نہ کریں لیکن اس کے حکامات کے منکر ہیں اس کے حکامات پہ نہیں چل رہے ہیں جو اس کے حکامات پہ چلتے ہیں اس کیڈیگی کو الگ کر کے کہا جاتا ہے کہ ان میں سے جو کافر ان کے لئے دردنا غذاب تیار کرتا ہے تو اللہ کا زبانی انکار کرنا یا اس کے حکامات سے مو مڑنا ان پہ عمل نہیں کرنا دونوں کے کیفت کفرہ کی آتی ہے کفرہ کی داریں آتی ہے اور ان کے لئے دردنا غذاب ہے مخالی تاریخ صاحب آج تھوڑا بقت زیادہ ہو گیا لیکن یہ ہے موضوع تھا انشاءاللہ اگلے سیشن میں وہ اس سے آگے چلیں گے سلام علیکم